اسلام علیکم آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر والدین کو کوئی زخم آتا ہے یا ٹیچرز کو کوئی زخم آتا ہے جب بچے دیکھتے ہیں تو بچے بلی بلا اٹھتے ہیں فوراں والدین یا ٹیچر کی طرف بھاگتے ہیں فرس ٹیڈ کا کام کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کا زخم دیکھتے ہیں کوئی چیز چاہیے وہ دیتے ہیں اسی طرح جیسے بچے والدین اور ٹیچرز کے لیے فرس ٹیڈ کا کام کرتے ہیں فوراں ہمدردی کا کام کرتے ہیں جس سے ٹیچرز کو والدین کو سکون ملتا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اسی طرح جب بچے دردے دل میں مبتلا ہوں بچوں کو کوئی مسئلہ ہے بچے مایوس ہیں جیسے کوئی بچہ سکول سے آتا ہے پاؤں لڑ کھڑاتے ہوئے جب بچے کے پاؤں لڑ کھڑا رہے ہوتے ہیں بچہ مایوسی کے عالم میں آ رہا ہوتا ہے تو کچھ والدین دیکھتے ہی بچے کو کہتے ہیں لگتا ہے آج بھی تم نے کوئی برا کام کیا ہے آج تم نے کچھ غلط کیا یا تمہیں کیا تکلیف ہے جس وجہ سے تم ایسے چل رہے ہو یعنی کہ اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں بچوں پر جس کی وجہ سے بچے اور ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں بچے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہماری بات سننے والا کوئی نہیں سکول میں جاتے ہیں وہاں ہماری انسلٹ ہوتی ہے گھر آتے ہیں یہاں ہماری انسلٹ ہوتی ہے تو بچوں سے ہم دردی نہیں کی جاتی جب بچہ سکول سے گھر آتا ہے بچہ مایوس ہے بچے کو کوئی مسئلہ ہے تو اس سے پیار محبت سے بات کیجئے جیسے بچہ اپنے والدین کو استاد کو مصیبت میں دیکھ کر یا کسی زخم کو دیکھ کر فوراں بلبلہ اٹھتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے فوراں بھاگتا ہے ٹریٹمیٹ کرتا ہے ان کی اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ بچے کو جب مایوس دیکھیں بچے کے درد دل کو سمجھیں اس کی ٹریٹمیٹ کریں بچے کو پیار سے ڈیل کریں ان کو کہیں کہ لگتا ہے آج کا دن آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آج آپ مایوس ہیں آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے کسی نے پریشان کیا ہے مجھے بتائیں کس نے آپ کو پریشان کیا ہے وہ کون سی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے جو مایوس کر رہی ہے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچا رہی ہے وہ کون سی بات ہے مجھے بتائیں میں آپ کے مسئلے کو ٹھیک کرتی ہوں یا ٹھیک کرتا ہوں والدین اگر اس طریقے سے بچے کو سمجھائیں گے بچہ سمجھے گا کہ واقعی کوئی ہے جو میرے درد کو سمجھتا ہے جب بچوں کے درد کو سمجھا جائے گا تو بچے آپ سے محبت کرنے لگیں گے آپ کی بات کو فوراں مانیں گے یہی وجہ ہوتی ہے کہ کچھ بچے والدین کی بات کو نہیں مانتے توجہ نہیں دیتے وہ اس لیے نہیں دیتے کہ کچھ والدین ہر وقت روب جھاڑتے ہیں بچوں کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بار بار غلطیاں ان کی بتاتے ہیں کہ تم نے آج بھی یہ غلطی کی پہلے بھی یہ غلطی کی ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہو تم کب صدر ہوگے تمہیں کب اکل آئے گی تم اتنے بڑے ہو گئے تمہیں ابھی تک تمیز نہیں آئی جب اس طرح کے جملے بچوں کو سنائے جاتے ہیں بچے ڈس ہارٹ ہوتے ہیں بچوں کا آپ کے علاوہ ہے ہی کون ٹیچرز کے علاوہ پیرنٹس کے علاوہ بچوں کا کوئی نہیں دوست ہیں وہ بھی بعض وقت بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ٹیچرز والدین کا کام ہے کہ بچوں کی تکلیف کو کم کیا جائے اگر ہم بچوں سے پیار سے محبت سے ڈیل کرتے ہیں اگر بچوں کے مارکس ٹھیک نہیں آئے تو کوئی بات نہیں بچوں کو پیار سے ڈیل کیا جائے بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے اگر ہم بچوں کو سمجھتے ہیں بچے ہمیں سمجھیں گے اچھی کوپریشن ہوگی والدین ٹیچرز بچوں کی درمیان اس سے بچہ گرو کرے گا بچے کے اندر پوزیٹیو تھنکنگ آئے گی بچہ اچھا سوچے گا اور لوگوں کے عذر بھی سمجھے گا لوگوں کے مسئلہ مسائل بھی سمجھے گا تو ایسے آنے والے دنوں میں آنے والی زندگی میں بچہ سروائیو کر سکے گا بچہ مشکلات کا سامنا کر سکے گا بچہ لوگوں کی مجبوری کو سمجھے گا تو تمام والدین سے ٹیچرز سے گزارش ہے کہ بچوں سے پیار سے ڈیل کیا جائے یا آپ کے قریب کوئی بچہ ہے ان سے محبت کی جائے ان کے دل کے درد کو سمجھا جائے ان کو سمجھا جائے ان کو اہمیت دی جائے تینک یو اللہ حافظ